یہ کہانی ہے کینی ویلز کی ایک ایسا انسان جسے سونے کی کوچ سے پیار ہے اور سونے کی یہ کوچ اس کی زندگی کے سبر کو کس موڑ پر لے آتی ہے یہ اس کہانی میں جانیں گے کچھ حد تک یہ فلم ایک سچی کہانی پر آداری تھے شروعات ہوتی ہے انیس سو اکیاسی امریکہ سے کینی ویلز اپنے پیتا کے ساتھ گولڈ مائننگ کی ایک کمپنی چلاتا ہے آج سے سو سال پہلے کینی کے گرین فادر کو سونے کی ایک کان ملی تھی اور تب سے اس پریبار کا یہی بزنس ہے آج کینی اپنی گرل پرنٹ کے کو اپنے ساتھ لائیا ہے اسے اپنا کام دکھانے کہہ پوچھتی ہے کہ جب تم نے کہا میری سونے کی کان ہے تو میں نے سوچا یہاں لوگ کدائی کر رہے ہوں گے ٹرین کے ڈبے ہوں گے جس میں بر بر کے سونا ہوگا تو کینی اسے سمجھاتا ہے کہ ہم ایسے کام نہیں کرتے یہ سبی لوگ دنیا بر کے اس خاص جگو کی تلاش کرتے ہیں اور کدائی کیلئے پیسے کٹا کرتے ہیں اس کے بعد سونا نکلتا ہے اس بیچ کینی سونے کی ایک گڑی کے کو تحبے میں دیتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتی ہے دونوں کو ایک دوسرے سے پیارتا اس دن کینی اپنے پتا سے بات کرتا ہے اس کے پتا اس بزنس میں کافی سمجھے تھے وہ کینی سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ کام بہت مشکل ہو سکتا ہے اور آگے چل کر کینی کو یہ بزنس سنبھالنا ہوگا اب کہانی سات سال آگے آتی ہے حالات اب ویسے نہیں رہے بزنس پر کافی اثر پڑاتا کیا اور کینی کی شادی تو ہو گئی تھی مگر مالی طور پر یہ لوگ اس حد تک کمزور ہو چکے تھے کہ یہ کوپس کے بجائے ایک بار سے اپنا بزنس چلاتے تھے کینی کے پتا بھی اب گزر گئے ہیں اور آہستہ آہستہ گولڈ مائننگ کا ان کا بزنس اب برباد ہوتا جا رہا تھا اب کینی اور کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ دیتے اپنا بڑا گھر انہیں بیجنا پڑا خیر امید تو پھر بھی ہوتی ہے کینی کے پاس اپنے کوئی سونے کی کان نہیں تھی اگر ایسی کوئی جگہ مل جاتی تو کدائی کا کام یہ لوگ کرتے خاص کر انویسٹرز کو ڈوننا اور کدائی میں جتنے پیسے لگتے وہ سب یہ سب کینی اور اس کے ٹیم کے ذمہ تھا ابھی حال ہی میں ایک ایسی لوکیشن ان کے ہاتھ لگی تھی تو کینی ایک انویسٹر کے پاس جاتا ہے مگر وہ آدمی خود کینی سے نہیں ملتا اس کے دو امپلوئیز کینی سے ملتے ہیں یہ بات کینی کو اچھی تو نہیں لگتی مگر وہ مجبور تھا خیر کینی دونوں کو ساری انفارمیشن دیتا ہے کہ وہ کہاں پر کدائی کریں گے اور کتنے پیسے چاہیے مگر بینہ اس پروجیکٹ پر غور کیے وہ لوگ پیسے دینے سے انکار کر دیتے ہیں کینی کی حالت پہلے سے ہی کافی خراب ہو چکی تھی اب یہ آخری کام بھی اس کے ہاتھ سے گیا تو وہ کنگال ہونے والا تھا اور کمپنی بھی ختم ہو جاتی وہ ان سبھی لوگوں سے سمپر کرتا ہے جس سے وہ مدھد مانگ سکتا تھا مگر کوئی پائدہ نہیں آخر میں وہ خوب شراب پی کے سو جاتا ہے کینی چاہے غریب ہو یا امیر مگر کے ہمیشہ اس سے وفادار رہی اور کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چوڑا اب ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کینی کو سپنے میں انڈونیشیا کے پہاڑ نظر آتے ہیں اور مائیک ایک کوسٹا نامی ایک جیولیجسٹ اس کے سپنے میں آتا ہے کینی دیکھتا ہے کہ انہیں سونے کی ایک کان مل چکی ہے اور دونوں سے سونا نکال رہے ہیں یہ سپنہ کینی کی سوچ بدل دیتا ہے مائیک ایک کوسٹا ایک مشہور جیولیجسٹ تھے انڈونیشیا میں اگر کوئی مائننگ کرنے جاتا تو ذرف مائیک کو ہی پتا ہوتا کہ کہاں سے شروعات کرنی چاہیے اس نے ایشیا کی سب سے بڑی کوپر مائننگ کوج نکالی دی اور اب اس کے پاس ایک تیری ہے جسے وہ درنگ آف فائر کہتا ہے اس کے حساب سے انڈونیشیا کے ایک علاقے میں سونے کی ایک بڑی کوج ہو سکتی ہے مگر آج تک کوئی اس جگہ کو دون نہیں پایا جیسے ہی کینی صبح اٹھتا ہے تو وہ مائیک کوسٹا سے ملنے کا پکہ ارادہ کرتا ہے حالانکہ ٹھیک اسی سمیں کے کینی کو صلاح دیتی ہے کہ شاید تمہیں کوئی اور کام دھوننا چاہیے مگر کینی زیادہ اسے کچھ بتائے ایک ہفتے کے لیے انڈونیشیا آتا ہے یہاں آنے کے لیے بھی اسے اپنا پرسنل سونا بیجنا پڑا وہ اسی ہوتل میں آتا ہے جس میں مائیک ٹہر آتا مائیک آتا ہے تو کینی کی حالت سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی اب مشکل میں ہے خود مائیک بھی ان دنوں سٹرگل کر رہا تھا کینی مائیک کو سارا پلین سمجھاتا ہے کہ ہم دونوں مل کر اس جگہ میں سونا ڈھونڈیں گے آج تک تمہاری اس تیری کو کسی نے سیریس نہیں لیا مگر میں جانتا ہوں یہ سچ ہے میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں وہاں سونا ملے گا میں اپنا سب کچھ دعوں پر لگانے کیلئے تیار ہوں یا تو میری آپر ایکسپٹ کرو یا مجھے باگل کہو اور میں اگلے ہی فلائٹ سے گھر واپس چلا جاؤں گا مائیک اس کی اور دیکھ رہا تھا ایک لمحے کیلئے خاموش ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ تم پاگل ہو مائیک اٹھتا ہے اور وہاں سے جانے لگا کینی کچھ نہیں کہتا وہ پھر پھر مائیک رکھتا ہے اپنا ارادہ بدل دیتا ہے اور کینی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس ہیٹ ہے مائیک اسے ایک ندی کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقے میں لے جاتا ہے ایک ایسی جگہ جسے وہ دارینگا فائر کہتا تھا یہ ایک گنا جنگل تا اور یہاں لوگ بھی رہتے تھے یہاں رہنے والے لوگ بھی ندی میں سونی کی تلاش کرتے تھے مگر ان کے پاس صحیح ایکوپمنٹس نہیں تھے نہ ہی ان کے پاس اتنی نالج تھی کہ سونا کہاں ہو سکتا ہے جب مائیک کینی کو اس جگہ لے جاتا ہے تو کینی حیران رہ جاتا ہے وہ مائیک سے کہتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے میں نے اپنے سپنے میں اسی جگہ کو دیکھا تھا یہ جگہ دیکھنے کے بعد دونوں کی بات ہوتی ہے مائیک کینی سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ انڈونیشیا ہے یہاں پرمٹ لینا پڑے گا ورکرز لگیں گے یہاں مشینری لینی ہوگی یہاں سب امریکہ کی طرح نہیں ہوتا شاید ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے اور پیسے بھی ہاتھ سے چلے جائے مگر پتا نہیں کیوں مائیک اس میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگانی کیلئے تیار تھا کینی پوچھتا ہے کہ ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت پڑی تو مائیک جواب دیتا ہے کہ شروعات کرنے کیلئے کم سے کم سات لاکھ ڈالرز کی کینی اس سمیں ایک نیپکن پر کانٹریکٹ لکھتا ہے کانٹریکٹ فیپٹی پیپٹی کا تھا اگر یہ لوگ پیسہ کمائیں گے تو مائیک کو پچاس پرسنٹ ملے گا اگر لاؤس ہوگا تو بھی آدھا آدھا مائیک بھی اسی کانٹریکٹ پر سائن کرتا ہے کینی اسے وہ کانٹریکٹ اپنے ساتھ رکھنے کا کہتا ہے مائیک کے ساتھ ایک ہفتہ بیتانے کے بعد وہ واپس امریکہ لوٹ آیا اور اب اس کا کام تھا پیسے ہی کٹھا کرنا انویسٹرز کو ڈوننا مائیک انڈونیشیا میں تھا وہ مائننگ کیلئے مشینری لینے والا تھا پیسے کا بھی لگنے والے تھے مگر کسی طرح کینی تین لاکھ ڈالرز کا انتظام کرتا ہے اگلے ہی ہفتے کینی مائیک کے پاس انڈونیشیا آتا ہے اور یہ لوگ مائننگ شروع کرتے ہیں پہلے کچھ دن تو دونوں بہت خوش تھے کیونکہ دونوں ہی اپنی زندگی بدلنا چاہتے تھے ڈریلنگ کے بعد جو پتر نکلتے انہیں کرش کر کے لیب میں بیچا جاتا اور وہاں سے پتا چلتا کہ سونی کی ماترہ کتنی ہے پہلے کچھ ریپورٹس نگڑے باتے ہیں سونے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا خیر سمیں گزرتا گیا کام جاری تھا اور ریپورٹس بھی آتے مگر سونا نہیں تھا دیرے دیرے کیونکہ دونوں کو رہا تھا ہر بار جب ریپورٹ آتی تو وہ گھبرا جاتا مگر مائیک اسے کہتا کہ تم بس صبر رکھو یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے کچھ دن بعد کیونکہ کو ملیریا ہو جاتا ہے اور کام کرنے والے لوگ بھی چھوڑ کر جانے لگے کیونکہ انہیں روکنی کی کوشش کرتا ہے ان سے بنتی کرتا ہے کہ کام چھوڑ کر نہ جائے مگر اب انہیں دینے کیلئے کوئی پیسے ہی نہیں دے آخر میں بس یہ دونوں ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ کی حالت خراب ہو رہی تھی مائیک کہتا ہے کہ مجھے کام بند کرنا پڑے گا ہم سب کچھ گوا دیں گے مگر کیونکہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا اس کے پاس کچھ کریڈٹ تھا بس کچھ ہی ڈالرز وہ مائیک کو دیتا ہے کہتا ہے کہ اب میرے پاس یہی بچا ہے اس سے جو ہو سکتا ہے کرو مائیک باقی لوگوں کی طرح کینی کو چھوڑ کے نہیں جاتا وہ اس گھاؤں میں جاتا ہے جہاں سے یہ ورکرز آتے تھے وہاں کے ایک بزرگ کو وہ سمجھاتا ہے کہ لوگ کام پر واپس آئے وہاں کے بزرگ کو وہ کام پر واپس آنے کیلئے کہتا ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ان کے بچے بیمار ہیں ان کے پاس پینے کا ساپ پانی تک نہیں ہے کینی نے مائیک کو جو پیسے دیئے تھے وہ اس سے پانی کے فلٹرز خرید لیتا ہے اور گاؤں والوں کے لیے ساپ پانی کا بندو اس کرتا ہے اسی وجہ سے وہ کام پر لوٹ آتے ہیں اس بیچ کینی اتنا بیمار تھا ملیریا کی وجہ سے کہ وہ کئی دنوں تک اٹھتا ہی نہیں اور جب وہ اٹھتا ہے سب سے پہلے سوال وہ یہی کرتا ہے کہ ہمیں کچھ ملا یا نہیں مائیک کہتا ہے کہ لیپ کے چودہ اور ریپورٹس آئے ہیں مگر سونے کا کوئی نام و نشان نہیں یہ سن کر کینی کو بہت دکھوتا ہے مگر آخر میں مائیک کہتا ہے ایک آخری ریپورٹ آئی ہے جس میں سونے کی کچھ کونٹیٹی ہے اس کا مطلب کہ انہیں سونے کی کان مل گئی ہے یہ سنتے ہی کینی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور چلداتا ہے کہ اب ہمارے پاس اپنی سونے کی کان ہیں بس پھر گیا ایک دم سے ان لوگوں کیلئے حالات بدل گئے کچھ ہی دینوں میں یہ بات پیل گئی کہ واشو کمپنی انڈونیشیا میں گولڈ مائننگ کا کام کرتی ہے اس لئے انہیں کچھ انویسٹرز بھی مل جاتے ہیں اور نیوز پیپر میں بھی ایک آرٹیکل چپتا ہے کچھ دن بعد ہی جس بڑے انویسٹر نے کینی کو پیسے دینے سے انکار کیا تھا اب وہ خود کینی سے ملنا چاہتا تھا کینی کو پیسوں کی ضرورت تھی ہنسلے وہ اس سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتا ہے اب دیرے دیرے ان لوگوں کی زندگی بدل رہی تھی پیس آتے ہی کینی اپنے اور کے 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 لئے زمین خریدتا ہے اپنے برکرز کے لئے ایک آپس لیتا ہے اور کچھ دن بعد ہی نیو یورک ایک بڑے بینک سے انہیں آپر آتی ہے مائننگ کا کام زور و شور سے چل رہا تھا کینی مائک کو انڈونیشیا سے بلاتا ہے اور دونوں نیو یورک جاتے ہیں وال سٹریٹ بینک میں جہاں بینک آئے گیم بلائن جس کا نام برائن تھا وہ کینی کو آپر کرتا ہے کہ ہم واشو کمپنی کے پارٹنرشپ میں حصہ لینا چاہتے ہیں خاص کر اس سونے کی کان میں مگر کینی ساوبر کو ڈکرا دیتا ہے کیونکہ وہ کسی اور کو اس میں پارٹنر نہیں بنانا چاہتا تھا اسے یہ کان بہت مشکلوں سے ملی تھی وہ وہاں ملیریا سے تڑپ رہا تھا برائن کہتا ہے کہ ہمارے پاس انویسٹرز ہیں مگر وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں بشواس ہو کینی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے اگلے ہی ہفتے کچھ لوگ اس کے ساتھ انڈرنیشی آتے ہیں جب وہ اپنی آنکھوں سے وہاں سونے کو دیکھتے ہیں انہیں یقین آ جاتا ہے اور اس کے بعد واشو کمپنی کو بیس ملین ڈالرز ملتے ہیں یہاں تک کہ وہ شیئرز بھی خرید لیتے ہیں اب واشو کمپنی ٹاپ مائننگ کمپنی بن جاتی ہے اور کینی کا سبنا بھی پورا ہونے کو دا اسی خوشی میں ایک بڑی پارٹی رکھی جاتی ہے اب وہی ہوتا ہے جو عام طور پر ہوتا ہے دولت ملنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے کی تو کینی کے ساتھ وپادار تھی مگر کینی بدل جاتا ہے جب وہ اس پارٹی میں ریچل نامی ایک لڑکی سے ملتا ہے کہ یہ دیکھ لیتی ہیں اسے بہت برا لگتا ہے کینی اور کے کا جگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ یہ سبھی لوگ اس لیے تمہارے آس پاس ہے کیونکہ اس وقت تمہارے پاس پیسہ ہے اور جب نہیں ہوگا سب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے کینی اسے نہیں روکتا اور وہ چلی جاتی ہے اب کینی ریچل کو چنتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ریچل بس ایک دو کے بعد لڑکی تھی اسے پیسے سے پیار تھا مگر کینی اب خدا یاشی کرنے لگا تھا ایک دن کینی سے مارک ہینکوک نامی آدمی ملنے آتا ہے مارک اصل میں کینی کا کمپیٹیٹر تھا اس کا بہت بڑا مائننگ کا بزنس تھا اب کینی بھی خود کو کم نہیں سمجھتا تھا اس لیے وہ مارک کو زیادہ گھاس نہیں ڈالتا اور کچھ دن بعد ہی وال سٹریٹ بینک میں ایک آپر آتی ہے مارک کینی کے مائن میں پارٹنرشپ چاہتا تھا وہ بینک کو اچھی خاصی رقم آفر کر رہا تھا مگر کینی کو بہت غصہ آتا ہے وہ اس آفر کو ٹکرا دیتا ہے حالانکہ اس میں کینی کو تین سو ملین ڈالرز ملنے والے تھے برائن بھی اس بات سے خوش نہیں تھا اور مارک ہینکوک کو بھی کچھ اچھا نہیں لگا وہ ایک خطرناک آدمی تھا اس لیے کچھ دن بعد ہی وہ کینی کو سبق سکاتا ہے جب انڈونیشن سرکار کینی کے مائن کو بند کروا دی تھی ہے یہ کینی اور واشو کمپنی کے لیے ایک بڑا جڑکا تھا مائک کینی کو فون کرتا ہے اور اس بارے میں بتاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہیں مارک ہینکوک سے پنگا نہیں لینا چاہیئے تھا اسی نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا کچھ دن بعد ہی مائک کی کاؤسٹا کینی سے ملنے آتا ہے پہلے تو دونوں کا جگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ مائک کے عزام سے کینی کی وجہ سے ہی وہ سونی کی کان ان کے ہاتھ سے چھلی گئی خیر غصہ ٹنڈا ہونے کے بعد دونوں بات کرتے ہیں مائک کہتا ہے کہ میری تیری درنگا فائر کبھی بھی صحیح نہیں تھی مجھے کسی نے کام دیا تھا مگر اسی میں میں ناکام ہوا اس لیے میں نے ایک جھوٹی کہانی بنائی کہ یہاں ایک ایسی جگہ ہے اس سمیتوں میں بچ گیا کیونکہ یہاں مائننگ کرنا بہت مشکل ہے اس لیے میرا کلائنٹ اس کام کو چھوڑ کے چلا گیا مگر دیکھو ذرا پھر تم آئے اور دونوں کو وہ جھگے سچ میں مل گئی مائک چونکہ انڈونیشیا کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اس لیے وہ کینی کو سمجھاتا ہے کہ انڈونیشیا پر راج کرنے والی کا ایک بیٹا ہے وہ کابی آیاش ہے اگر ہم اس سے کسی طرح دوستی کرے تو وہ ہمیں وہ گولڈ مائن واپس دے سکتا ہے اس لڑکے کا نام ڈینی سوارتو تھا خیر وہ ان کی بات سنتا ہے اور ان کے سامنے ایک آفر رکھتا ہے کیونکہ مارک ہینکوک بھی کابی امیر بندہ تھا ڈینی کہتا ہے کہ اس گولڈ مائن میں میرا ایٹی پائی پرسنٹ حصہ ہوگا باقی فیفٹین پرسنٹ تم دونوں رکھ سکتے ہو اپنا چاہتے ہوئے بھی یہ لوگ ہاں کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ڈینی کی ایک شرط تھی اس کے پاس ایک شیر تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ ڈیل تب ہی فائنل ہوگی جب ان دونوں میں سے کوئی شیر کے سامنے جائے اور واپس زندہ باہر آئے کیونکہ یہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے شیر کے سامنے جانے کے لیے بھی بہت حمد چاہیے ہوتی ہے مگر وہ شیر کیونکہ کو کچھ نہیں کرتا اور ڈینی سے ڈیل کو ڈھن کر دیتا ہے انہیں وہ سونی کی کان واپس مل جاتی ہے بہن نیو یورک کے والسٹریٹ بینک میں منیجر کو پتہ چلتا ہے کہ برائن نے مارک کے ساتھ مل کر اس کی گولڈ مائن بن کر بائیت اس لیے اسے نوکری سے نکال دیا گیا کیونکہ اور مارک کے لیے سب کچھ واپس سے ٹھیک ہونے لگا اب کیونکہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ واپس سے کے کے پاس جائے گا مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے تو دکی ہو کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دن بعد ہی اسے سپیچ کے لیے ایک بڑی پاری میں بھلایا جاتا ہے جہاں وہ ایک ایموشنل سپیچ دیتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں اور جوز نے پایا تھا سپیچ کے ختم ہوتے ہی مائک وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ آخری بار تھا جب کینی اسے دیکھ رہا تھا اگلی صبح جب کینی کام پر آتا ہے تو اسے اس بات کا یقین نہیں آتا کہ بیلڈنگ کے سامنے بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس کمپنی میں اپنا پیسہ لگایا تھا وہ اسے گالیاں دے رہے تھے یہاں تک کہ اسے مارنے پر دلے تھے جب وہ آپس میں آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اتنے سمیں تک وہ لوگ جو سونا نکالتے حضر میں وہ مائننگ کا سونا نہیں تھا بلکہ ریور کا تھا آسان شبتوں میں ابھی تک واشو کمپنی لوگوں کو بے وقوب بنا رہی تھی مگر یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی یہاں تک کہ خود کینی کو بھی نہیں کسی نے اس کے بارے میں دھیان ہی نہیں دیا کیونکہ لوگوں کو تو بس پیسے انویسٹ کرنے تھے تھوڑی ہی دیر میں ایک فون کال سے کینی کو پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کے آدھے شیئرز کسی نے بھیج دیئے ہیں مطلب کہ سب کچھ گیا ہاتھ سے اور اسے ایک بہت بڑا پراؤڈ مانا گیا واشو کمپنی بن ہو جاتی ہے کینی پریس کے سامنے آتا ہے وہ اس بات کو تو مان لیتا ہے کہ سونا اصلی نہیں تھا مگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس پراؤڈ میں میں بلکل شامل نہیں تھا مجھے تو خود پتہ نہیں تھا کیونکہ اب مائک غائب ہو چکا تھا تو یہ سب اسی نے کیا تھا ایک دم سے سب ختم ہو جاتا ہے اور اگلے ہی دنیں بیائے والے وہاں آتے ہیں کینی نے اپنے حصے کے شیئرز نہیں بیجے تھے اس لئے اس پر صرف شک تھا کینی کو بلکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ مائک ایسا کر سکتا ہے کیونکہ آج تک مائک اس کے ساتھ بہت اچھا تھا جب وہ بیمار تھا اس نے کینی کا خیال رکھا کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا مگر اب کینی کو سچ ماننا ہی پڑا ایم بی آئی والے کہتے ہیں کہ شیئرز بیجنے کے بعد ایک سو ساٹھ ملین ڈالرز دنیا کے ارگ الگ بینکوں میں ٹرانسپر ہوئے مائک ایک آخری بار انڈونیشیا گیا تھا مگر وہاں کی ملٹری نے اسے پکڑ لیا وہ اسے ایک ہیلیکاپٹر سے لے جانے والے تھے مگر بیچ راستے میں ہی اسے ہیلیکاپٹر سے نیچے پینک دیا گیا کینی کہتا ہے کہ نہیں یہ اس نے اپنی موت کا ڈراما رچایا ہے وہ ایک دھوکے باز ہے اس نے ایسا کیا تاکہ باقی دنیا اسے ڈھوننا بن کرے ایم بی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی فوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے انڈونیشیا ملٹری کو اس کی لاش جنگل میں ملی تھی خیر کینی پر کوئی الزام نہیں لگتا اس لئے اسے چور دیا جاتا ہے اور جو دوشی ہے وہ تو اب دنیا میں ہے ہی نہیں آخر میں تکہار کر کینی کیے کے پاس لوٹ آتا ہے اور اسے دیکھ کر کیب بہت خوش دی ہم کینی کے پاس کچھ نہیں تھا آتے ہی کہ کینی کو کچھ لیٹرز دے دی ہے یہ اس کے نام پر آئے تھے انہی میں سے ایک لیٹر جب کینی کالتا ہے تو اس میں مائک اور کینی کا وہ کانٹریک تھا اور اس کے ساتھ ہی اسی ملین ڈالرز کا ایک چھے اس کا مطلب کہ مائک زندہ تھا اور اس نے کینی کو دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ اسے کانٹریک کے حساب سے اس نے آدھا پیسہ کینی کو دیا اور ایک بڑا پراؤٹ کر کے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا یہی پر اس کہانی کا انت